نمازکار دوستو سواگتے سبھی کا میرے اس چینل پر جس کا نام ہے اکشلہ ست اکشیسر نالج کے لئے تو کیسے ہیں آپ لوگوں میڈیا سبھی اچھی ہوں گے کھر بیٹھ کے سیکر ہوں گے اکشیسر کے گیان میں تو سب کو پتہ ہی ہمارے ایئر فورس ڈیفنس نے بھی ایکس وائی کی تیاری کرائی جائے سب کا سواگت ہے آپ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو کے ان تک اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو جب ان تک دیکھنا ہے لائک کرنا ہے بہت انٹرسٹنگ جانے والا آج کا ٹوپک کمنٹ میں لکھے بتانے اپنے سوالوں کو اور اپنے ویوز کو جیسا آپ کو لگتا ہے ویڈیو میں کیا کمی ہے کیا نہیں ہے آپ اپنی جانکاری مجھے دے سکتے ہیں کوئی بھی پوریٹیو یا کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو سیلیکشن سنبھلے ڈیفین سنبھلے آپ مجھ سے کنفرمیشن لے سکتے ہیں تو ابھی آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ آج کے ٹاپک میں ہم سب کو پتہ ہی ہے کوارڈنیٹ جویکٹری ہم پڑھ رہے ہیں اور کونک سیکشن کو مکس کر کے اس کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے کونک کوارڈنیٹ جویکٹری کے دو دو پارٹ ہو چکے ہیں دونوں کو میں نے ویڈیوز کو آپ کے لیے ڈسکریشن میں ڈال دیتا ہوں اگر ابھی تک نہیں دیکھیں تو آج آگے بڑھتے ہیں آج ہم پڑھیں گے ایری آف ٹرائنگل ٹھیک ہے ایری آف ٹرائنگل پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمارے پاس کیا کوششن دے گا چالیس سیکنڈ کے انترکت ہم سوال نکالنا سیکھ رہے ہیں فائنڈ ڈا ایری آف ٹرائنگل ہوس ورٹیس سار 1,2 5,6 & 4,5 یہ کوششن ہمیں دیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا اے برابر 1 x 2 1 2 5 6 4 5 اور لاشٹ والا جو لیں گے وہ ہم ہم کیا کریں گے اپنی لفظ سے 1 2 یعنی واپس اس کے لیے 1 2 مطلب کیا اس طریقے سے ہم لوگ بنائیں گے پھر کیا اس کا ملٹیپلائیس میں اس کا ملٹیپلائیس میں اس کا ملٹیپلائیس میں اس کا اس میں اور اس کا اس میں ایسے ہم کنڈیشنز لیں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے 1 x 2 6 plus 25 plus 8 minus 10 plus 24 plus 5 تو ہم کیوں کرتے ہیں گے 1 x 2 39 minus 39 ہمارا آگیا 0 اگر زیادہ angles ہوتے ہیں 4 more angles اگر questions بنتا ہے تو 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 xn yn یہ condition سے زیادہ نہیں ہوگی تو for example find area of quadrilateral area of quadrilateral whose vertices are 1,0 2,3 4,6 and 8,7 1 x 2 1,0 2,3 4,6 8,7 and 10 اب کیا کریں گے آپ اس وحیل کر دیں گے جو condition پیچھے کی اس کا ملٹیپلائیس میں اس کا اس میں اس کا اس میں ایسے condition ہم کرتے رہیں گے 1 x 2 43 آگر لگو اس کا ٹھیک ہے 43 minus 67 تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 1 x 2 minus 64 تو آنسور آ جائے گا plus 12 اس طریقے سوال بنتے ہیں next آتا ہے find the area of triangle whose unit is 5 and vertices are k,1 2,5 6,1 find the value of k find k تو کیا کریں گے 1 x 2 1 1 2 5 6 1 اور k اور 1 واپس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس sorry یہ k تھا جہاں پہ k تھا تو اس لیے بھی k لیں گے اس کے لیے تو واپس وہی کر دیں گے جب ہم پیچھے کرتے آئے 1 x 2 ہمارے پاس 5k plus 8 minus 32 plus k here over 5 تو 5k minus 8 minus 32 minus k equal to 10 آئے گا تو کیا ہو جائے گا مارے پاس 14k minus 24 تو 4k برابر 34 k برابر 17 وٹے تو آ گیا تو اس کو value لگا دیں گے بس آپ کو پٹا ہی ہے اب سارس کے برے بچے گیا ہمارے پاس solution پورا ہو ہی گیا اس طریقے سے آل ملتے ہیں next آتا ہے equation for the parallel lines next topic جو ہمارے رہے گا equation of parallel lines میں نے آپ کو بتایا تھا ہم لوگ mix کر کے پڑھنے والے کونک سیکشن کو زیادہ ترمبہ topic جائے گئی ہے کونک سیکشن آپ لوگ 11 میں پڑھ کے آتے نہیں ہیں equation of parallel lines اس کے لئے equation آتا ہے ax plus by plus c equal to 0 ax plus by plus k equal to 0 c is constant that is constant denoted by k question آتا ہے 3x plus 4y plus 7 equal to 0 is parallel to point 1,2 to 3,1 k equal to 1 y کی جگہ 2 plus k ہو گیا 3 plus 8 plus k ہمارے پاس 11 plus k ہو گیا 0 to k کا value آ گیا minus 11 equation next next equation of perpendicular lines اس کے لئے ax plus by plus c equal to bx minus ay plus k equal to 0 2 یہ ہمارے پاس رہے گا اس کو میں سے کر سکتے ہیں تو اس کا لئے conditions کیا رہتی ہیں ہمارے پاس کچھ اس طریقے سمی سے کریں گے یہ ہمارے پاس equation مرے گے اب اس کے سوال پہ آتے ہیں سوال دے گا 2x plus 3y plus 5 equal to 0 find the equation of perpendicular lines تو نکالنا تو سب سے پہلے کیا کریں گے اس کی طرح change کریں گے conditions کی طرح اس کو جب change کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2 3x minus 2y plus 5 equal to 0 3 into 1 minus اور پاس اس کونسا point ہے 1,3 z تو minus 2 into 3 plus k equal to 0 3 minus k plus k equal to 0 k equal to 3 اب آپ فٹا فٹ سے اس کو نوٹ کر لی جتنا بھی میں نہ کر آیا پھر آگے ٹاپک ہم کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس ٹاپک کو پھر آگے بڑھاتے ہیں ہم لوگ تو آگے ہم بڑھیں گے next question آتا ہے important ہے a دیا ہو x b دیا ہو ایسا کچھ تب condition کہہ رہے گی تو a بڑھابر 2c square upon a b کس چیز کا حملہ ہے find the area between axis axis پہ area دونوں کا question آئے گا x plus y equal to 1 تو find the area between them find the axis تو a بڑھابر 2 into 1 کا square upon 1 into 1 تو ہمارے پر 2 آنسر ہو گیا next question trick بانتا ہے distance between parallel line is the coefficient x and y always be equal 10 10 10 10 8 10 to 12 10 10 ڈالنو پلس سولہ یعنی تیس اپون پانچ آنسر چھے ہو گیا اس طریقے سوال کر لیں گے نیکس کوششن آتا ہے اگر یہی دیا ہے ایک پلس پانچ برابر شون ہے اور ہمارے دیا ہے ٹو ایکس پلس ٹو آئی برابر پلس بیس برابر شون ہے ایسے تین ایک کوششن دے دی اس نے تب کیا کریں گے تو وہی کریں گے پانچ مائنس دس اپون انڈروڑ ون پلس ون اس ٹرک کو لگا لی جگہ آنسر مل جائے گا اس طریقے سوال کر لیں گے ایک کوششن آتا ہے 3x پلس 4y پلس 4 equal to 0 3x پلس 4y پلس k equal to 0 distance between 6 unit unit 6 ds کی اور وہ find کرنا ہے k کو ٹھیک ہے تو کیا کریں گے 4 minus k upon انڈروڑ 25 ہو جائے گا 4 minus k upon 5 equal to answer آ جائے گا 6 value لگا دیں گے 4 minus k برابر 30 کے کے value 26 تو چاہر ہمارے پتہ ہی ہے ایک وار پلس کر دیں گے اس کو k برابر 30 تو ہمارے پاس کے ہو جائے گا ایک وار 34 آ جائے گا یہ minus کرتے ہیں تو تو k برابر دونوں value آگئی پلس کا آگئی پڑا ٹھیک اس طریقے سے ہم سوال کر سکتے ہیں نیکسٹ پہ آتے ہیں equation of parallel to axis equation of line جہاں star بننے سمجھے لئے track ہے parallel to x axis تو x axis پہ تو y برابر کے اور y axis پر ہے تو x برابر کے یعنی x پہ y اور y پہ x اس کے سوال جب ہم find equation of straight line parallel to the point 3,5 to y axis y axis کے لئے بول رہا یہ x ہو گیا یہ y ہو گیا x y تو y کے لئے بول رہا تو کون سا رہے گا x برابر تینہ بھی بتایا ابھی تو trick سا کر سکتے ہیں find midpoints on x axis to point y برابر 2 and y برابر 8 تو اس کا فارمولہ y1 plus y2 upon 2 تو جانگی 2 plus 6 8 upon 2 یعنی ہو گیا 8 5 ہو گیا نیکسٹ آتا ہے find equation of straight line parallel to y axis on x equal to minus 2 تو x1 x x x1 plus x2 upon 2 تو کتنا ہو گا minus 2 plus 6 upon 2 تو 4 upon 2 2 answer ہو گیا نیکسٹ question آتا ہے condition of parallel intersecting اور coincident اس کا سوال دیتا ہے بہت دیتا ہے تو اس کے لئے کیا کہیں گے a x a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 تو parallel رہے گی تو a1 upon a2 برابر b1 upon b2 plus c1 upon c2 مطلب کیا ہے یہ اس کے ایک کل نہیں رہے گا اور یہ والا اس کے ایک کل رہے گا اس کے coincident کیا ہوتے ہیں conditions conditions ہوتی ہیں اس میں کچھ coincident condition کیا ہوتی ہے a1 upon a2 برابر b1 upon b2 برابر c1 upon c2 یعنی تینوں کا ہوت کم برابر ملیں گے intersect conditions کیا ہوگی intersecting کے لئے a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 question آتا ہے if straight line straight line کے لئے بات کرے گا kx plus 6y plus 5 equal to 0 ہے اور parallel to find k تو دوسری equation دیئے 4x plus 8y plus b is equal to 0 تو formula بے لگا دیں گے کونسی condition ہے find کیا کرنا ہے k جوالا k نکالنا ہے find k k نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کو ہم کر سکتے ہیں k upon 4 برابر 6 upon 8 برابر k برابر کتنا ہوگیا تین ختم آنسر next question آتا ہے if the straight lines kx plus py plus 4 0 3x plus 4y plus 8 برابر 0 تو find the coincident k and p coincident بولے گا وہ آپ سوال دیکھ سکتے ہیں k and p کسی بھی کتاب سے سوال پوچھ سکتے ہیں لگا دیجئے value کر سکتے ہیں track کام کرے گی ہمارے پر 1 وٹے 2 آیا k کی value 3 وٹے 2 ہو گئی اب p کی value 2 ہو گئی ختم کانی اس طریقے سوالوں میں ملیں گے اب وہ multiple دیتے گا تو آپ کر سکتے ہیں کیسا آپ کو question مل سکتا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا question دیتا ہے coincident کے ایک question ہے 88 آرہ سگروال کا x plus 2 y plus 1 equal to 0 دیا ہے 3x plus 6 y plus 8 0 دیا ہے تو یہ coincident ہوگی یا parallel ہوگی ابھی بتا سکتے ہیں سوال formule سے مجھے parallel دیکھ رہی تو parallel پر answer لگا دوں گا next question آتا ہے آرہ سگروال کا 91 between straight line تو اس کے angle نکلیں گے y axis y برابر minus c upon b on x axis تو ہمارے پاس 90 آگیا angle 90 5 2 ایک trick بتانی تھی آج کی golden trick کے نام سے last trick circum center is a right angle of triangle point of transaction is کا آتا ہے circum center in right angle triangle point of intersection تو اس کے لئے کیا رہے گا ہمیشہ midpoint hypotenuse کرے گا اگر یہ نہیں سمجھ جائے گی تو میں کل اسے ریپیٹ کر دوں گا تو امید کرتا ہوں آج کے لئے اتنا کافی ہے آپ اس کے سوال کریں گے باقی اس کے آگے ہم کل کریں اس کے سمجھ سوال ہم کریں گے تو آپ کے لئے آج کا topic کتنا بہت ہے سوال کیجئے کسی بھی پستک سے کر سکتے ہیں کسی ورکشیٹ سے کر سکتے ہیں ورکشیٹ سے فارملا شیٹ سے مندر تو آپ سے لے سکتے ہیں آج کا topic note کھ لیجئے ساسر پڑا پھر سے ویڈیو کو انت تک دیکھا اس کے لئے بہت بہت دھنیوا اپنا مہتوپور یوگ دان دیجئے ویڈیو کے کمنٹ بکس میں جا کے اور زیادہ شیئر کیجئے اور اپنے میتروں کو بتا سکتے ہیں اس سر کے گیان میں آپ کو گیان دیا جا رہا ہے باقی کوئنس ریٹ ہم نے پڑھ لیا پڑھ لی اس کے آگے کل سیم ٹائم پہ ملنے والے ہیں پونے اگر لیکچر کے ساتھ سب 40 سیکنڈ کے انتر گتاب سوال بھی نکلتے رہے اور زیادہ سیادہ ہمارے ساتھ جڑے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور وائرل کرنا نہ بھولیں اور اپنے ٹاپک کو ریوائز کرتے رہی دیلی بیس پہ شیڈی کیجئے دیلی ویڈیو دیکھئے دیلی اپلوڈ 691994 ہے اس پہ بھی آپ میٹ سے جانکائی لے سکتے اکثر کے گین میں آج باقی ہم کل ملیں گے سیف رہیں سرکشت رہیں کھڑ بیٹیں اور میرے ساتھ گیان لیتے رہیں جب تک کے لیے مجھے دی جی آگ گیا آج کے ٹاپک میں اتنائی نمسکار